ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پرگرام پیغام قرآن قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پرگرام ہے آج انشاءاللہ پہلا پارا سورہ بقرہ کی آیت سنتالیستہ آیت بیاسیت کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی صاحب مرسات موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے سٹیڈیوز میں تشریف فرما ہے ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی پضلتکم على العالمین میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور بے شک میں نے تم کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا اور نہ کسی شخص کی بلا اذنِ الہی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فِرْعَوْن سے نجات دی جو تم کو بترین عذاب پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْذُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا پھر ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے آلِ فِرْعَوْن فِرْعَوْن اور اس کے متابعین کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ وَانِمُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا موجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا اے میری امت بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَ اللَّهَ جَارَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَانْتُمْتَا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگی زیمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَبَابَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا لَا قُلُوا مِن قَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا وَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَوْمُ لِمُونَ اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْ لَدْخُلُوا هَذِي الْقَرْوِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَغُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا عِضْقَةٌ مَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہو حتہ ہمارے گناہ معاف فرما تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور انقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ عجر دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلَّا عَلَى الَّذِينَ وَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے بدل دیا پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فسک کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَغُلْ لَقْلِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَوْمْ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا وَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُنُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی امت کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ لَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَطْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَن لَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من اور سلوہ کی بجائے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز نکال کر دے فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگتے ہو شہر میں چلے جاؤ وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا اور ان پر زلت اور بدحالی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غزب میں آگئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک ایمان والے مسلمان یہودی عیسائی اور صابعین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقْوَتِ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور ہم نے پہاڑ تور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اُمَّ تَغَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُمْ اَوْلَا فَبْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُانْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس اہد کے بعد پھر تم نے اعراض کیا سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَاهُ زُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے زبح کرنے کا حکم دیتا ہے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِدٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بتحقیق وہ گائے نہ بھوڑی ہے نہ بچیا ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجال آؤ قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْلُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْلُهَا تَسُفْرٌ مَاظِيرٌ انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہیں دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیِ انَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِذْا شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُونٌ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِلْ حَرَتَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بتحقیق وہ ایسی گائے ہیں جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں حل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے پھر انہوں نے اس گائے کو زبا کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتَجُونَ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے فَقُلْ لَقْلِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عن ما تعملون پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں بے شک باز پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک باز پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک باز پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستا تبدیلی کر دیتا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں کیا تم عقل نہیں رکھتے وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرْزُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغْلِمُونَ اور ان میں سے بعض انپڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف زن گمان کرتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِيْعَادِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں سو ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا وقالوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْبُعُدَةً قُلْ اَتَّقَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوے گی آپ کہیے آیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے بَلَا مَا كَسَمَ سَيِّئَةً وَأَحَاقَتْ بِهِ خَطِئِئَةُ فَأُولَائِكَ عَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کیوں نہیں جس نے برا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو پوری طرح گھیر لیا وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ عَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے ماشاءاللہ ناظرین جن قرآن کریم کی آیات بینات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور ترجمہ سماعت فرمایا انہی کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ آیات بینات کی تفسیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سورہ الماکرہ آیت نمبر سنتالس سے ہم قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بنی اسرائیل سے خطاب ہے ولاد یاکوب تم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر فرمایا اور تمہیں اس سمانے پر فضیلت عطا فرمائی جس میں تم تھے بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے لیکن اہم نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض دفعہ تعریف جو ہے بندے کو بزو میں خیش گمراہ کر دیتی ہے اور اجب کے احساس میں مبتلا کر دیتی ہے انانیت میں مبتلا کر دیتی ہے تو بنی اسرائیل کا پچھلا سارا ریکارڈ یہود کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی فضیلت کے احساس کے اندر بوئی طرح سے مبتلا تھے قرآن پاک نے باوجود اس کے کہ ان احسانات کا ذکر فرمایا جو ان پر کیے گئے لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہاں ناظرین مقرم کے ہے کہ بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا ہے اسرائیل آپ جانتے ہیں یاکوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے اے اولاد یاکوب کہا جا رہا ہے اسرائیل یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام کی نسبت سے انہیں اولاد یاکوب کہہ کر پکارا جا رہا ہے اور کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری نعمت کا ذکر کرو ہماری نعمت کا ذکر کرو جو ہم نے تم پر کی اور جب امتِ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا تو کیا فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا اور بہترین موازنہ اور تقابل ہے اور فرق سمجھایا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے تو کہا نعمت کو یاد کرو اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے تو فرمایا منعم کو یاد کرو فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ فرمایا تم مجھے یاد کرو یعنی نعمت دینے والے کی طرف متوجہ کیا تو یہاں ایک بڑا اہم فرق ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کو ان صفات کی طرف متوجہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں یعنی نعمت دینا رزق دینا برکت دینا اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا ہے تو فرمایا منعم یعنی ذات باری تعالیٰ کو یاد کرو اس کی ذات کی طرف متوجہ رہو اور ساتھی فرمایا کہ تمہیں تمہارے زمانے پر ہم نے فضیلت اتا کی یہاں ایک غلط فہمی آج بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بنی اسرائیل کو گویا تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی گئی ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ آلمین پر یہ جو علف لام استغراک کا ہے یہ حقیقی نہیں ہے مجازی ہے جب مجازی ہے تو یہ تحدید کر رہا ہے اس زمانے کی جس میں قومیں بنی اسرائیل موجود تھی اس زمانے پر انہیں ضرور فضیلت دی اور شرف دیا ہے لیکن آگے ذکر آئے گا کہ ہم نے پھر بعض کو بعض پر فضیلت اتا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی امت سے جب خطاب کیا قرآن میں تو فرمائے کنتم خیرہ امتن تم بہترین امت ہو تو بنی اسرائیل کا یہ جو زوم باطل تھا قرآن پاک نے اس کو توڑ دیا چونکہ مدینہ تیبہ میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور مدینہ کی مضافات میں یہود کی بستیاں آباد تھیں اور اس وقت یہ لوگ دعوت حق کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے تھے اور اپنی فضیلت کا اور اپنی مذہبی جارہ داری کا جو اظہار ہے وہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے حقیقت میں یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے حسد کی وجہ سے انہوں نے باوجود اس کے کہ جانتے تھے قرآن کہتا ہے یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہشان تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ سب نشانیاں موجود تھیں وہ تمام فضائل موجود تھے علامات موجود تھیں آگے اسی سورہ بکرہ میں ذکر آئے گا کہ یہ لوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سیلہ پیش کر کے فتح طلب کیا کرتے تھے لیکن جب وہ ذاتِ گرامی مرتبت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ فروز ہوئے اور مدینہ تیبہ میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی دعوت پیش کی تو یہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار اس کے رستے میں رکاوٹ بنے حالانکہ انہیں پرموٹر بننا چاہیے تھا ان کو تو چاہیے تھا یہ سپورٹ کرتے تو یہ بہت اہم مقام ہے ناظرین کہ حق کی پہچان حق کو پہچاننا پھر حق کو ماننا اور اس کی اتباع کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے ورنہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے اے اللہ ہمارین الحق کا حقا ورزکنا اتباع اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا پھر اسے مان لینے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارین الباطل باطلا ورزکنا اجتنابا اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا پھر اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرما ایک تو یہ بہت اہم مقام بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن نے بیان کر دیا اور انہیں دعوت پیش کی کہ تم اللہ سے ڈرو ایسا نہ ہو کہ تم خود کو اہل کتاب سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو تو دعوت دیتے رہو نیکی کی اور خود اس سے فیضیاب نہ ہو سکو محروم رہ جاؤ اور اس قوم نے آہستہ آہستہ ایسی روش اختیار کی جناب موسیٰ علیہ السلام ایک اور چیز یاد دلائی ہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہود جو ہیں ان کے اسلاف کے احوال کی طرف متوجہ کیا جا اور ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بنتے ہو ذرا اپنے بڑوں کے کرتود تو دیکھو اپنا ریکارڈ تو چیک کرو اپنی تاریخ کو دیکھو تم نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا جن پر ایمان لائے ہو ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو یہ تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تم ایمان رکھتے ہی نہیں ہو انہیں تم سے کیا توقع ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ باطل کا چہرہ ایک بار کھول کے ضرور پیش کرتا ہے اور حق کے لیے تمام حجت ضرور کرتا ہے اس لیے یہ سورہ بکرہ جو ہے اس میں ناظرین محترم جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی یہود کے ساتھ خطاب ہے یہود کو سنائی جا رہی ہیں باتیں اور اس امت کو سمجھائی جا رہی ہیں باتیں کہ ان سے محتاط رہنا ان سے ہوشیار رہنا جو اپنوں کے نہیں بنیں تمہارے کیسے بنیں گے اس لیے آگے آیت 51 جو ہے یہ بھی بہت خاص مقام ہے یہاں پر فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا اور اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا ایک بچڑے کی پوجہ شروع کرتا یہ سامری جادوگر نے جو اس قوم کے اندر ایک شخص تھا گمرہ آدمی تھا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہِ تور پر چالیس راتوں کے لیے قیام فرما ہوئے یہ چلہ کا تصور بھی یہیں سے ہے اربعین علیلہ قرآن پاک میں ہے ویسے سنتے ہیں تو اربعین کا جو لفظ ہے اربعین علیلہ وہ تصور یہیں سے ہے قرآن پاک کی اسی آیت سے اور یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے اور اللہ نے بلایا ہے پیچھے قوم کو جو کہا گیا تھا نصیحتیں کی گئی تھی کہ شرک میں نہ پڑنا گمرہ نہ ہونا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی بات نہ ماننا لیکن قوم راہ راست سے ہٹی اور اس سامری جادوگر کے کہنے پر بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اب دیکھئے ایک عذاب کی شکل قرآن نے بتائی کہ جب کوئی حق سے انکار کرتا ہے اس کو حق ماننے کے باوجود تو دنیا میں اس کو ایک سلت اور پستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کسی بہت ہی گھٹیا چیز کے تابع کر دیا جاتا اس کو کہ اچھا اگر تم اس عظیم حق کو نہیں مان رہے تو پھر اس بدترین باطل کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا یہ بھی قرآن کا ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ حق کو حق سمجھنا اور پھر اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس کی اتباع کرنا پھر انہی نامات کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ ہم نے تم پر بادلوں کے سائبان بنائے ایسے ایسے جناب محبتیں اور پیار اس قوم کے ساتھ کیا گیا اور یہ یاد رہے کہ پیغمبروں کی محبت میں پیغمبروں کے لحاظ اور ریایت میں اللہ رب العزت ان کی قوموں و مہربانیاں فرماتے ہیں یہ جناب ابوسع علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی جلالت شان تھی کبھی جناب قوم جا رہی ہے سائبان نہیں ہے کوئی شیڈ نہیں ہے تو بادل ہی سائبان بن رہے کبھی بھوک لگ رہی ہے قوم کو تو انزلنا علیکم المن والسلوہ ریڈی میٹ کھانے اتر رہے ہیں منو سلوہ اتر رہے ہیں بٹھیر جیسے بہترین پرندے آکے خود ہی شکار ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے زمانے میں کاری صاحب جو مشروم ہے یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سلوہ کی شکل میں شامل تھا یعنی قوم صبح اٹھی اور کھانا ریڈی بہترین کھانے تیار آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور قوم کھا رہی ہے اور فرمایا قوم انتیبات مارزکناکم کھاؤ پیو ساف ستھری اور پاکیزہ چیزیں لیکن اس میں زیادتی نہ کرو اس کی ناشکری نہ کرو اور اپنے آپ کو ظلم کے اندر مبتلا نہ کرو اب اس قوم کے ساتھ ایسی مہربانیاں ایسی شفقتیں اور ایسے انعامات کیے گئے یہ جیسے کسی اور قوم کے ساتھ پہلے نہیں کیے گئے تھے لیکن ناظرین محترم یہ قوم ناشکری میں مبتلا رہی اور جب اسے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ قرآن نے کہا کہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جاؤ وَكُولُ حِتَّةٌ توبہ کرتے ہوئے جاؤ استغفار کرو تو ہم تمہیں بخش دیں گے لیکن اس قوم نے کیا کیا جب بدبختی اور کم نصیبی مسلط ہو جائے کسی پر تو انہوں نے توبہ اور رجوع کا راستہ اپنانے کی بجائے انہوں نے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیئے ہتتن کو ہنتتن کہنا شروع کر دیئے انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا اعلان اور نعرہ لگانا شروع کر دیئے کہ ہمیں کھانا چاہیے ہمیں گندم چاہیے ہمیں روٹی چاہیے ایک جلیل القدر پیغمبر کی تباہ میں جاتے ہوئے اللہ کے حکم کی جب انہوں نے اتباع نہیں کی اور فرما برداری نہیں کی اور البتہ اس کے اندر الٹا بے عدبی کے مرتقب ہوئے تو پھر پکڑ آئی گرفت آئی اور سزا کے اندر مبتلا ہوئے اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قوم فاسق اور نافرمان ہوئے پھر ایک اور موقع یعنی اس قوم کے لیے موجزات تک کا ظہور قدرت کی طرف سے ہوا اور اس کے باوجود اس قوم کے مزاج کے اندر اور اس کی جو طبیعت کے اندر ایک کجی تھی اس کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی یہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بارہ قبیلے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیاس لگ گئی پانی نہیں ہے کوئی چشمہ نہیں ہے کوئی دریاں نہیں ہے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے پانی مانگئے اب یہ انداز دیکھئے کیسا ہے قوم کہہ رہی ہے کہ حضور ہمیں اپنے رب سے پانی لے کے دیجئے یعنی وہ قوم خود پانی تک پینے پر قادر نہیں ہے تو رب کائنات نے کیا فرمایا فرمایا اے کلیم آپ کی وجہ سے ان کو پانی دیں گے اور بڑی شان سے دیں گے جناب کلیم نے پانی مانگا فرمایا اے درب ایساکل حجر یہ جو آپ کے پاس ایسا ہے ایسا موسوی اسے اقبال نے کہا ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد اس ایسا کی کیا کیا موجزے اور کمالات قرآن نے بیان کیے ہیں یہ بھی ایک دعوت فکر ہے ہمارے لیے اس کا موجزہ ہو جانا لکڑی کی اس لاتھی کا یہ بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے موجزہ اور کرامت کا جو بیان قرآن میں آیا ہے اس کی طرف بھی قرآن ہمیں متوجہ کرتا اور دعوت فکر دیتا ہے اس اصا لکڑی کی لاتھی جب چٹان پہ ماری فن فجرت من حسنہ تا عشرت آئینا بارہ لوگ تھے ایک چشمہ جاری نہیں کیا بارہ چشمہ جاری کیے کہیں اس پہ بھی نہ لڑ پڑیں کہ پہلے ہم نے پینا ہے اور پہلے ہم نے پینا بارہ چشمے پھوٹے اور قوم نے بنی اسرائیل نے پانی پیا یہ اللہ کے پیغمبر کا موجزہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا موجزہ دیکھئے وہاں اسا چٹان پہ مارا تو بارہ چشمیں پھوٹے اور یہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگوشت مبارکہ پانی کے کزے کے اندر ڈالی تو جناب ندیان پنجاب رحمت کے جاری ہر انگوشت نبوت سے ایک چشمہ جاری ہوا اور صحابہ اکرام نے پندرہ سو صحابہ اور ساتھ ہی ان کی سواریوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی آقا کریم علیہ السلام کا یہ فیضان اور یہ شان دیکھئے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اسام آ رہا ہے اور قوم پیاس بجھا رہی ہے اور اس کے باوجود قوم راہ راست پر نہیں آ رہی اس کے مطالبات اور ڈیمانڈز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب ایک ہی کھانا کھا کھا کہ ہم تنگ آگئے اب منو سلوہ بھی اچھا نہیں لگ رہا یہ انسانی فطرت ہے ایک ہی چیز مسلسل نہیں کھا سکتا ہے اور کہا کہ اب تو ہمیں جناب کوئی سبزیاں لائیے کوئی ڈیشز مختلف چینج کیجئے کچھ تبدیل کیجئے تو اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی اور پکڑ اور گرفت آئی اور ناظرین مکرم یہ قوم جو تھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اللہ رب العزت کے فضل سے شرف سے محروم ہوئی اور یہاں تک قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے ہفتہ کے دن کے معاملے میں سرکشی کی یوم السبت جس کا ذکر سورہ بکرہ میں آیا ہے تو یہ قوم جو ہے پونو کردتن خاسئین کی وعید کا شکار ہو گئی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ اور سورہ البکرہ کی جو وجہ تسمیہ یہاں پر آئی اس کا بھی ذکر اشارت نرس کرتا جاؤں سورہ البکرہ یعنی گائے کو کہتے ہیں اس میں گائے کا واقعہ ہے بہت اہم واقعہ کہ ایک شخص قتل ہوا اور جب اس کے قاتل کی تلاش شروع کی گئی تو یہ حکم ہوا کہ ایک گائے کو زبا کیا جائے جس کی خاص نشانیاں اور علامات بیان کی گئیں اور پھر جب اس گائے کو زبا کر کے اس کا جو گوشت تھا اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور اس نے خود اپنے اصلی قاتل کی نشاندہی فرما اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا جو قرآن پاک کی سب سے بڑی اور عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے اس کا نام سورہ البکرہ ہے گائے کے اس واقعے کی وجہ سے اور پھر اس کے اندر ایک اور بہت اہم مقام سورہ البکرہ کے اندر آیا پہلے پارے میں یہ کیا ہوتا ہے لوگ نام فرمانی اور سرکشیاں کیوں کرتے ہیں فرمایا اے لوگو اتنی مہربانیاں اور انایات ہونے کے باوجود جب تم مائل بحق نہیں ہوئے وجہ کیا تھی کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے تھے تمہارے دل سخت ہو گئے تھے بلکہ او اشدو کسوا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بعض پتھروں میں سے بھی پانی کے چشمیں پھوٹتے ہیں حضراتِ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو دو چشمیں اللہ نے ہمارے آنکھوں ہمارے چہرے پر لگائے ہوئے آنکھوں کی شکل میں یہ بھی چشمیں جب اللہ سے تعلق ہو جائے تو بہنیں لگ جاتے ہیں یہ پیچھے اگر قلب جو ہے یہ محبت میں جوش مارے خوف میں جوش مارے تو اس کا اظہار ان چشموں سے ہوتا ہے بشرتے کے دل کے اندر نرمی ہو لیکن دل اگر پتھر یا پتھر سے بتر ہو جائے تو پھر اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی بلکہ سختی آ جاتی ہے اور ہدایت کی بجائے قومیں گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب نے تفسیر بیان فرمائی ناظرین آج پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت سنتالیستہ تبیاسی کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھئے قرآن پڑھائیے اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآن کے پیغام سے روشن کیجئے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے